میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو لیٹسی پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو جنگ عظیم اول کے بارے میں دلچسپ معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ میں پیغامرسان کبوتر کو کیسے استعمال کیا گیا جنگ عظیم اول 28 جولائے 1914 سے 11 نومبر 1918 تک لڑی گئی اس جنگ میں معصوم پرندوں کبوتروں کو پیغامرسانے کے لیے کامیاب طریقے سے استعمال کیا گیا آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ماضی بائید میں بڑے بڑے لوگ قرآن یا بادشاہ پیغامرسانے کے لیے قبوتروں کا استعمال کرتے تھے بعد میں جب ترقی ہوئی تو قبوتروں سے جاسوسی کیمرہ کے ذریعے جاسوسی کرنے کا بھی کام لیا گیا جو آج کل ڈرون دیارے یا ڈرون کیمرے کا ہم سرجام دیتے ہیں لیکن اب اس سب سے بڑھ کر گوگل اینجن پوری جنیا کو اپنی آپ سے دیکھ رہی ہے جنگ عظیم اول کے گمنام عظیم ہیرو وہ قبوتر ہیں جنہوں نے اس جنگ میں پیغامرسانی اہم کردار ادا کیا یہ ان قبوتروں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کٹھن حالات کی باوجود اپنے مشن پورے کرتے تھے اگر کہ پیغامرسانی کے لیے تاروں کا نظام موجود تھا لیکن جنگ کی شدت اور لڑائی کی وجہ سے جب تاروں والا نظام تباہ ہو جاتا تھا تو بس ایک ہی سہار آنا جاتا تھا وہ تھے قبوتر جو فرنک لائن تک پیغامرسانی کا واہر دلیا تھے جب طوبوں کی گولوں کی گل گرج سے نکلنے والی آگ ہوتی تھی یا جب کوئی یورک پس جاتا تھا اور کوئی مواصلات کا ذریعہ باقی نہیں ہوتا تھا تو اس وقت فرنک لائن سے پیچھے فورڈن کو پیغام پہنچانے کے لیے قبوتروں کو بھیجا جاتا تھا اس مقصد کے لیے قبوتروں کو ایک خاص نسل ہوتی تھی جو ان ٹھکانوں پر پیغام پہنچاتے تھے اس قسم کی قبوتروں کے نسل کو ریسنگ کے لیے جنا گیا تھا ان قبوتروں کے پیغامرسانی کی صلاحیت بہت اچھی تھی اور وہ پیغام پہنچا کر خطرہ سے کھیل کر واپس آ جاتے تھے اگلے موچوں تک پیغامرسانی ان سے کرائی جاتی تھی پرنٹ لائن کی یونٹ میں ایک پیغامرسان قبوتر ہوتا تھا جب کوئی خرابی یا حملہ ہوتا تھا تو پیغام لکھ کر قبوتر کے ٹانگ کے ساتھ لگے ٹیوب میں ڈال کر اس کو روانہ کیا جاتا تھا کسی ایمرجنسی کی صورت میں بھی قبوتر کو روانہ کرتے تھے اور ان کی قابلت پر ان کو آسمان میں چھوڑا جاتا تھا قبوتر پیغام پہنچا کر ایک گھنٹے میں یونٹ میں واپس آ جاتا تھا سپائی کے لئے اس پیغام کو آرڈر سمجھا جاتا تھا ہوا میں کسی بھی طرح کے ساتھ منسل پیغامات کو فرامی آسان نہیں کام تھا کیونکہ دشمن فوجی جب ان کے اوپر سے اڑھ کر قبوتر جاتے تھے تو ان کو گولیوں سے ماننے کی کوشش کرتے تھے دشمن فوجی قبوتروں کو شکار کرنے یا پکڑنے کے لئے حاکس یا باز کا بھی استعمال کرتے تھے جو قبوتروں کا قدرتی طور پر شکار کرتا ہے جرمنی والوں کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ باز ان قبوتروں کو شکار کر لے بوہرہ آمر میں موجود بہری بیڑے پر حملہ کرنے کے لئے جرمنی والوں نے بہت زیادہ حافظ باز آسمان چھوڑ گئے تھے تاکہ حملے کا پیغام لے کر جانے والے قبوتروں کا حافظ شکار کرنے اور انگلینڈ کا خبر نہ پہنچ سکے برطانی حکام نے جنوب انگلینڈ میں بازوں پر خوج لگائی ان کو دولنا شروع کر دیا تاکہ یہ قبوتروں کو نقصان نہ پہنچا سکے لیکن اس کے باوجود پیغام رسا قبوتر آس کو دھوکہ دے کر اپنا کام سنجام دیتے تھے پیغام رسا قبوتر پچانوے فیصد اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوئے پہلی جنگ عظیم کے وقت ایک لاکھ سے زائد پیغامات پہنچانے کے لئے قبوتروں کا استعمال کیا گیا تھا اور ہیرو پرمو نے اپنا کام سنجام دینے کے لئے آنڈی کی پان برپاری اور دیگر محسنی حالات اور شدت کا مقبلہ دیا اور بیغام رسانی کے کام میں کوئی پسر نہیں چھوڑی یہ قبوتر ساٹھ دن کی گھنٹہ کی اختار سے پرواز کرتے تھے یعنی نوے کلومیٹنہ ایک گھنٹے میں یہ قبوتر جب زخمی ہوتے تھے تب بھی اپنا کام سنجام دینے کے لئے کوشش کرتے تھے اور ایمانداری سے اپنا کام سنجام دیا پرنٹش والوں نے ایک قبوتر امریکی انفینٹری ستتر ڈیویزن کو دیا اسی ڈیویزن کے دو سو فوجی جرمنی کے حدود میں پس گئے ان کے پاس نہ خانہ تھا اور نہیں اسلحہ تھا امریکی فوجوں کو کوئی خبر نہیں تھی انجانے میں وہ اپنے ہی فوجوں پر بھاری تو پھانے سے گولہ بھاری کر رہے تھے بہت سارے زخمی ہوئے اور کچھ مر گئے تھے پسوے فوجوں نے انفینٹری ستتر ڈیویزن کو ایک قبوتر کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ہم زخمی ہو چکے ہیں اور یہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں اس قبوتر کو جرمنی والوں نے مار دیا دوسرا قبوتر بھیجا جس میں پیغام تھا کہ ہمارے سپاہی تکلیف میں مدد بھیجی جائے وہ قبوتر بھی ان فوجوں نے مار دیا پھر تیسرا قبوتر جو ان کے پاس آخری قبوتر تھا جس کا نام چیری امی جس کا مطلب ہوتا ہے دوست جس کو انہوں نے اونین پیپر پر پیغام لکھ کر بھیجا اور اس کو کہا کہ خدارہ ان کو سمجھاؤ ہمارے اوپر اپنے بندے باروک بینک رہے ہیں اور انہوں نے اپنی پوزیشن ٹو سیون سکس پوائنٹ فور لکھی قبوتر جب اپنا پیغام دے کر واپس جا رہا تھا تو جرمن فوجوں نے اس پر کئی گولیاں برسائیں اور وہ کافی زخوی ہو گیا زخوی ہونے کے باوجود قبوتر جیری امی اڑنے کی کوشش کر رہا تھا جب وہ ایک سو چورانوے فوجوں کی جان بچا کر ان فوجوں سے چوبیس پیل یعنی چالیس کنونی تکے فاصلے پر تھا پچیس منٹ میں یہ فاصلہ تے کیا حتیٰ کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ تکی تھی اس کی ہڈی نکلی ہوئی تھی اور ایک آنکھ پوڑ دی گئی تھی وہ قبوتر ستتر انفرنٹی ڈیوین کا ہیرو بن گیا آرمی میڈیکل کوئر نے اس قبوتر کی جان بچائی اور پوٹی ہوتاں پر مسئولی لکلی کی ٹانگ لگا دی گئے اور وہ صحت ون ہو گیا اس قبوتر کو واپس امریکہ ایک سمندری جہاز میں روانہ کیا گیا جس کو اس وقت جنرل جان جی پیشنگ نے اس قبوتر چیری امی کو سلامی دی کر روانہ کیا اس قبوتر کو اعوان سے بھی موادہ گیا اس قبوتر کی بہادری کی قصے اس کونوں کے لنے بچوں کو پڑھائے گئے ٹیلی فلم، ٹیلی ویگن شوز اور دنگر سیریزی بیو اس قبوتر میں بنی گیا جرمن فوجی بھی ان قبوتروں کے اوپر کیمرہ لگا کر دشمن کے ٹھکانوں کی تصاویر نکالتے تھے اور اندازہ لگاتے تھے کہ دشمن کہاں سے حملہ کر رہا ہے یہ وہ دور تھا جب ریڈیو کمیونکریشن موجود تھا لیکن زیادہ تر قبوتروں کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا مرطانوی حکومت کی طرف سے ایک ایکٹ آیا جس کے مطابق جو بھی ان قبوتروں کی نسل کو شی کرتا تھا یا ان کو نقصان پہنچاتا تھا اس کے اوپر اس وقت کے مطابق سو پاؤنڈ جرمنہ اور شیر ماغی کے دعا کرتی تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی کسی اور ویڈیو کسی اور منظر کی سیر تک مجھے دے اجازت خدا حافظ